ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے انتہار بھی ہے اسی روز و شب میں اُلھج کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکار بھی ہے تو شاہی ہے پلوار اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغار بھی ہے اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغار بھی ہے مقامات آہو فغار بھی ہے تو شاہی ہے پلوار اگر کھو گیا اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغار بھی ہے میں اپنے بچے کو پیچھے نہیں رکھیں گے یاد رکھئے آپ کا بچہ تعلیم میں آگے جائے گا مقدر کا سکندر بن جائے گا دنیا کو پیچھے کر دے گا دنیا اس بچے کو پیچھے نہیں کر سکتی دھیان سے سنیے گا سات سو پچاسی مرتبہ قرآن میں اللہ نے علم کا ذکر کیا سات سو پچاسی مرتبہ قرآن نے علم کا ذکر کیا انیس مرتبہ قرآن نے پڑھنے کے لئے ذکر کہا قرآن نے پڑھنے کا ذکر انیس مرتبہ کیا قلم کا ذکر جس سے لکھا جاتا ہے قرآن نے چار بار کیا اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس علم نہیں وہ برباد ہے بے علم ویل ہے بے علم والا برباد ہے برباد ہے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برباد ہے دوسری حدیث آ رہی ہے دو ہی آدمی کو عزت ملے گی جو علم والا ہے تلوار والا ہے جو قلم والا ہے دو ہی آدمی اس دنیا میں عزت پاسکتا ہے یا تو تلوار والا یا تو قلم والا تیسری حدیث آ رہی ہے جب عالم مرتا ہے اور قلم چلاتا ہے کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کی روشنائی کو شہید کے خون کے ساتھ تولا جائے گا تین آدمی اللہ کے یہاں سفارش کریں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلا آدمی نبی ہوں گے دوسرا آدمی شہید ہوں گے تیسرا آدمی عالم ہوگا چوتھی حدیث آ رہی ہے آپ کو سن کر کے تاجی ہوگا نبی کے بعد دنیا میں سب سے بڑا سخی کون ہے جس نے علم سیکھا اور دوسرے کو سکھایا نبی کے بعد دنیا میں سب سے بڑا سخی ہے ایک خوبصورت نمونہ آپ کے سامنے لے کر کیا رہا ہے سلیمان علیہ السلام صلی اللہ نے کہا تین چیزوں میں ایک چیز دوں گا جو لینا ہے لے لو مال لینا چاہتے ہو لے لو علم لینا چاہتے ہو لے لو سلیمان علیہ السلام کا انتخاب دیکھئے آپ کو بھی وہی منتخاب کرنا ہے آپ کو بھی وہی منتخاب کرنا ہے آپ کا بھی وہی انتخاب ہونا چاہیے اللہ نے کہا ہے سلیمان علیہ السلام سے حکومت لینا چاہتے ہو حکومت لے لو مال لینا چاہتے ہو مال لینا چاہتے ہو علم لے لو سلیمان علیہ السلام نے حکومت کو چھوڑ دیا مال کو چھوڑ دیا علم لے لیا اللہ نے کہا اصل چیز جب لے لیا تو یہ دو چیز کیوں باقی رہے گی حکومت بھی اس کے صدقے میں لے لو مال بھی اس کے صدقے میں لے لو چھوٹا رہا ہوں بہت دیان سے سنیے گا اس کو حضرت علی نے کہا کہ مال بڑھ کر کے ہے یا علم بڑھ کر کے ہے کہا کہ علم بڑھ کر کے ہے مال بڑھ کر کے نہیں ہے مال محکوم ہوتا ہے علم حاکم ہوتا ہے محکوم سے بڑا رتبہ حاکم کا ہوتا ہے مال سے بڑا رتبہ علم کا ہوتا ہے مال خرچ کرنے سے گھڑ جاتا ہے لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے مال سے بڑا رتبہ علم کا ہے علم سے بڑا رتبہ مال کا نہیں ہے تیسرا فرق بتایا جب آدمی کے پاس مال آتا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے جب آدمی کے پاس علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے علم بڑھ کر کے ہے مال بڑھ کر کے نہیں ہے ایک خوبصورت نمونہ آپ کے پاس لے کر کیا رہا ہے بادشاہ بڑھ کر کے ہے یا عالم بڑھ کر کے ہے تو لکھا ہے کہ عالم بڑھ کر کے ہے جو بادشاہ دنیا پر حکومت کرتا ہے اور بادشاہ پر عالم حکومت کرتا ہے چوتھے نمونے کو دیان سے سنیے گا ماباک بڑھ کر کے ہے یا عالم بڑھ کر کے ہے تو لکھا کہ عالم بڑھ کر کے ہے تاکہ وہ کیسے کہ ماباک دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں عالم جہنم کی آگ سے بچاتا ہے آخری نمونہ دے رہا ہوں ایک بہت بڑے عالم اپنے وقت کے گزرے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں میرے دل میں تکبر نہ ہو یہ مجھے پسند ہے میرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو یہ مجھے پسند ہے رات بھر علم کے لیے قربان ہو جاؤں یہ مجھے پسند ہے بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے کہا تو وہی تو میرا باپ ہے کہا کہ یہ علیو کا پتھا بھائیس کانڈا کیلے کا چھلکا یہ طرح باپ ہے یہ تو لاتھی میں جھوٹا ٹان کر کے کھڑا ہے ایک لنگی بان کر کے ہے ایک لنگی کندے پر رکھے ہوا ہے وزیر کا باپ اتنا اٹیچر اور پھٹیچر تو وزیر نے کہا کہ میرے باپ کو بے وقوب مت کہو بے وقوب تو میرا دادا تھا میرے باپ کو پڑھایا نہیں میرا باپ بے وقوب نہیں ہے اگر بے وقوب ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پہا لکھا کر کے وصیب نہیں بناتا زندگی کچھ اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے زندگی کچھ اور شے زندگی سوزے جگر ہے علم ہے سوزے دماغ علم میں دولت بھی ہے لذت بھی ہے قدرت بھی ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھا تا نہیں اپنا سورا اہل دانش عام ہے کمیاب ہے اہل نظر اہل دانش عام ہے کمیاب ہے اہل نظر کیا تاجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا دماغ پڑھ لکھ کر کے آدمی کیا بنتا ہے کیا بننا چاہیے اسے یہ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہو آپ اگر آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو دونوں ہاتھ جوش کے ساتھ اٹھائیے انشاءاللہ سننے کے لئے تیار ہے آپ کے پاس اگر دوسرے کا عدب ہے تو آپ خوش نصیب ہوں گے دین دنیا دونوں میں آپ کا میاں بولو بتانے کے لئے جانا بہت دیان سے سنیے گا اللہ کے رسول نے فرمایا تین آدمی کی عزت میں اللہ کی عزت ہے بوڑھا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو گئی اس کو عزت دو اس کو عزت دینا اللہ کو عزت دینا دوسرا آدمی جس کو عزت دینا اللہ کو عزت دینا ہے وہ بادشاہ ہے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی امساب کرتا ہے اس کو عزت اللہ کو عزت ہے تیسرا آدمی جس کو عزت دینا اللہ کی عزت ہے عالم کو عزت دینا اس وجہ سے کس کے سینے میں علم ہے اللہ کو عزت دینا چار آدمی کو عزت نبی کی سنت ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی انصاف کرنے والا بادشاہ عالم بورہ آدمی اور چوتھ آدمی کون ہے جس کو عزت دینا نبی کی سنت ہے ماباپ بورہ ماباپ کو عزت دینا نبی کی سنت ہے تیسرے نمونے کو دھر دھیان سے سنیے گا اللہ کے رسول نے دھمکی دیا جو بڑے کو عزت نہ دے چھوٹے سے محبت نہ کرے عالم کی عظمت دل میں نہ رکھے ماں باپ کی خدمت نہ کرے میں اس کا نبی نہیں وہ حوارہ امتی دی آخری نمونہ دے رہا ہوں وہ اب دیان سے سنیے گا امام بخاری کے استاذ ہے حدیث پڑھا رہے ہیں بیٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں شاگرد نے پوچھا کہ بات کیا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہو پھر بیٹھ جاتے ہو کھڑے ہو جاتے ہو بیٹھ جاتے ہو کہاں کہ دراصل میں جب حدیث پڑھا رہا ہوں ایک بچہ کھیلتا ہوا آ جاتا ہے وہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے میرے استاذ کا دیتا ہے میں اس کی عزت میں حدیث پڑھاتے کے دوران میں اس کی عزت میں کھڑا ہو جاتا ہوں جب وہ پھر آتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہوں وہ دو بار آتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہوں ماباک کی عزت کیا ہے میں آپ کو سرانے کے لئے جا رہا ہوں بچپن میں جیس طرح ہمارا پاکھانا دھویا محبت سے دھویا محبت سے دھویا جب وہ بوڑا ہو جائے جب وہ بینار ہو جائے اسی محبت سے ہم پاکھانا دھونے والے بن جائیں یہ ماباک کی عزت ہے ماباک کی نافرمانی کیا ہے کہ ہم اپنے مال سے ماں باپ کو محروم کر رہے ہیں ماں باپ سے ملاقات نہیں ہے ساتھ سطور کو خوش کر رہے ہیں ماں باپ کو رولا رہے ہیں ماں باپ کو تیز نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ ماں باپ کی نافر بانی ماں باپ کی فرما برداری کیا ہے کہ باپ کو کہتے ہیں اببا ماں کو کہتے ہیں امی پیار سے ماں کو بھی مخاطب کرتے ہیں پیار سے باپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں جب باپ پکارتا ہے تو کہتے ہیں میں حاضر ہوں جب ماں پکارتی ہے تو کہتے میں حاضر ہوں یہ فرماوردار بیٹا ہے یہ ماں باپ کی خدمت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بڑھا کون ہے کا میرا باپ ہے کا باپ کی عزت جانتے ہو کا نہیں جانتے ہیں ان سے آگے مت چلنا یہ باپ کی عزت ہے ان سے پہلے مت بیٹھنا یہ باپ کی عزت ہے ان کا نام پکار کر کے مت لینا یہ باپ کی عزت ہے ان کو محبت کی آنکھوں سے دیکھنا غصے کی آنکھ سے مت دیکھنا یہ باپ کی عزت ہے اگر آپ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ماں باپ کی عزت کیجئے اگر آپ سے ماں باپ کی عزت نہیں ہو پاتی ہے اگر ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں اگر اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں تو کم از کم اپنا پڑوسی سمجھئے اگر ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں سسرال والے کو خوش رکھا ہے ماں باپ کو رولا رہے ہیں سسرال والے کو خوش رکھا ہے ماں باپ پر دنیا تنگ کر رہے ہیں پڑوسی تک کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں ماں باپ کو پڑوسی کی طرح بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو یاد رکھئے مرنے کی دیر ہے پھر آخرت اندھیر ہی اندھیر ہے نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کرتا ہوں دو مثال دے رہا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہوں آپ اکلمت آدمی ہیں آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ اس کے بعد ٹھوکر نہیں کھائیں گے بہو آئی دیکھا کہ بیمار ہے اٹھ بھی نہیں سکتی چل بھی نہیں سکتی تو عورت کہتی ہے کہ پہلے اس بڑھیا کو جنگل میں پھیکو تب تو میں گھر میں رہوں گی وردہ نہیں دھوں اب اتنا بڑا زنمورید تھا جو روگا گلام تھا بڑھی ماں کو انتھایا جنگل میں لیا کر کے پھیکتی احساس ہوا بھیس بدل کر کے گیا دیکھنے کے لیے بڑھیا کو شیر میں کھا لیا ہوگا جب گیا تو دیکھا کہ بڑھیا رو رہی ہے بھیس بدل کر کے پہنچا ہے اس کا کیوں رو رہی ہو کہا میں بیٹے پر رو رہی ہوں کہا یہاں کس نے پھیکا ہے کہا کہ میرے بیٹے نے پھیکا ہے کہا کس پر رو رہی ہو کہا بیٹے پر رو رہی ہوں کہا بیٹے پر کیوں رو رہی ہو کہا کہ جنگل میں میرا بیٹا چھوڑ کر کے گیا ہے در لگتا ہے ماں ہوں کہیں میرے بیٹے کو شیر تو کھا نہیں گیا اس پر میں رو رہی ہوں کہا مر جانے دو اس نالائک کو جس نے تمہیں جنگل میں پھیکا اس کے اوپر کیوں روتی ہو تو ماں کا دل دیکھئے آخر تو میں ماں ہوں میرے سینے میں دل ہے کوئی پتھر کی سل نہیں ہے دوسری مثال لارہا ہوں بہت دیان جا سنیے گا جوان بیوی ہے شوہر بیمار پڑا بوڑی ماں ہے بوڑی ماں بھی خدمت کر رہی ہے بیوی بھی خدمت کر رہی ہے ماں اکتاتی نہیں ہے بیوی اکتا گئی پوچھنے والے نے کہا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے کمرتا بھی نہیں ہے کہ چین مل جائے اعلان ہو جائے جیتا بھی نہیں ہے کہ سکون اور اکویلان مل جائے وہ اپنے کان سے سن کر کے کہتا ہے میری جوان بیوی میری خدمت سے میرے علاج سے گھبرا گئی لیکن میری بوڑی ماں محبت سے میری خدمت کرتی نہیں کون کہتا ہے کہ بیوی ماں کے برابر ہو سکتی ہے نہ برابر ہو سکتی ہے نہ آگے پرسکتی ہے ماں تو ماں ہو دی ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن بازار میں لیکن ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی آ چل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے ماں تیری کر دے آ چل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے ماں تیری کر دے دنیا ہویا اقبا کہیں زلت نہ ملے گی ماں باپ کو رولائیں گے بی بی خوش رکھیں گا ہاتھ رہیے انشاءاللہ دیکھئے کیسے کیسے بجرو ہاتھ اٹھا رہے ہیں دیکھ لیجئے چینل میں سب قید ہو رہے ہیں در دھیان دکھئے گا بھائی اب میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں کون بی بی گھر کو جنت بناتی ہے کون بی بی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے در دیان دیجئے گا مستورات کے حوالے سے سواتین کے حوالے سے بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت پی آ رہا ہے آپ لوگ مکمل سننے کے لئے یا رہے دنہ ہاتھ رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ لاکھی سے خید خبر لیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ دانہ پانی سب بل ہو جائے گا در پہنچی در دیان دکھئے گا کون عورت گھر کو جنت بناتی ہے اور کون عورت گھر کو جہنم بنا دیتی ہے یہ نمونہ میں آپ کے سامنے لے کر کیا رہا ہوں جس آدمی کو چارچیر حاصل ہو جائے وہ خوش نصیب ہے جس کو چارچیر حاصل نہ ہو وہ بد نصیب ہے جس کو نیک دیوی مل جائے وہ خوش نصیب ہے جس کو لنبا چوڑا گھر مل جائے خوش نصیب ہے جس کو نیک پڑوسی مل جائے خوش نصیب ہے جس کو سواری آسان سے آسان سواری مل جائے سواری کرنے کے لئے سواری مل جائے سوار ہونے کے لئے سواری مل جائے یہ خوش نصیب آدمی بدنصیب آدمی کون ہے جس کو نیک دیری نہیں ملی اس کا پڑوسی نیک نہیں ہے اس کا گھر چھوٹا ہے ساری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے سواری بہت کنگم ہے مشکل سے یہاں سے وہاں جا پاتا ہے یہ آدمی بدنصیب ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا مانگتے ہو اے اللہ میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بڑھا کر دے ایک آدمی ہے گھر سے باہر خوش رہتا ہے جب گھر کے اندر آتا ہے تو خوش نہیں رہتا اس کا مو لٹک جاتا بیوی اس قدر نافرمان ہے گھر آتا ہے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے گھر سے جب باہر نکلتا ہے اس کی زندگی جنت بن جاتی ہے ایک بار سالن جل جائے ایک ہی بار بھوکا رہنا پڑتا ہے لیکن جب نافرمان بیوی سے دل جل جاتا ہے تو زندگی اسی طرح جلتی رہتی ہے پریشان داتی ہے نمونہ دیلے کے لئے جا رہا ہوں آدمی کے گلے میں توک ہے یہ گلے میں توک ہے جانتے ہیں یہ توک کون ہے یہ نافرمان عورت ہے جب وہ مر جاتی ہے تو اس کو چین ملتا ہے جب وہ طلاق لے کر کے اس سے چھٹارہ پا لیتی ہے اس آدمی کو نجاب ملیتی ہے ایک شائد تھا بیدی کے مرنے پر بہت ہس رہا تھا لوگوں سے پوچھا لوگوں نے پوچھا کہ کتنا سنگل آگی ہو بیدی تمہاری مری ہے شریک حیات مری ہے تم کو گم نہیں ہے تاکہ یہ میرے لئے تو وبانے جانتی گلے کی پسری تھی اللہ کو اچھا کرنا تھا جلے تو جلال کو اس والا کو ٹا اس لئے حسرہ ایک شائد آدمی تھا بیدی کو بدعا دے رہا لوگوں نے کہا کہ بیدی کو دعا دو بدعا کیوں دیتے ہو تا دو وجہ سے بدعا دے رہا اس کی جو زمان چلتی ہے کیچی جی طرح چلتی ہے میرے دل کو کٹ کر کے رکھ دیتے اور اس کا جو گصہ ہے وہ ساپ کی طرح مجھے دفتا ہے اس لئے میں اسے بدعا دیتا ہوں دعا نہیں دیتا جلی کے شائر کے پاس ایک نوجوان گیا میں شائری سکھنا چاہتا ہوں شائر بننا چاہتا ہوں کرے بھائی یہ سکھنے کی چیز نہیں ہے وقت سکھا دیتا نافرمان عورت سے نگاہ کر لو ایک نمبر کے شائر بن جاؤ گے کسی کے عشق اور محبت کے چکر میں پڑ جاؤ ایک نمبر کے شائر بن جاؤ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا جب میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا تو بیوی نے کہا ضرور دال میں کالا ہے مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا کہ تاکہ آنے والے شوہر کو پتا چل جائے کہ پہلا شوہر اتنی جلدی کیوں مر گیا دوسرا نمونہ لارا بہت دیان تو سنیے گا ماں نے بیتے سے پوچھا یہ شیشہ کیسے ٹوٹ گیا کہ تیری نافرمان بہو نے پتھر مارا شیشہ ٹوٹ گیا اب ساس نے بہو سے پوچھا کہ یہ شیشہ کیسے ٹوٹ گیا کہ میں تیرے نالائک بیٹے کو پتھر مار رہی تھی وہ پتھر کھا لیتا شیشہ بجتا تیسرا نمونہ لارا ہوں بہت بیان سنیے گا عدالت میں عورت رو رہی ہے قاضی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو کہ میرے شوہر کو تم نے ایک ہی سال کی سزا دی کس لیے رو رہی ہو تو قاضی نے کہا چلو تین سال کی سزا کر دیا اب عورت ہسنے لگی رو نہ بل ہو ایک بہت پیاری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ایک عورت کہہ رہی ہے جب میں بہو تھی تو مجھ کو اچھی ساس نہیں ملی جب میں ساس بنی تو مجھ کو اچھی بہو نہیں ملی انصاف سے بتائیے یہ نالائک عورت تھی یہی اچھی بہو نہیں تھی یہی اچھی ساس نہیں تھی جب یہ بہو تھی تو ساس کو اچھی بہو نہیں ملی جب یہ ساس بنی تو بہو کو اچھی ساس رہی ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا دھیان سے اس کو سنیے گا بیوی پوستی ہے شوہر سے جب تم گھر میں رہتے ہو تو لٹھی سے بات کرتے ہو گالی سے بات کرتے ہو جب مہمان آتا ہے تو محبت سے بات کرتے ہو پیار سے بات کرتے ہو تمہارے مو سے پھول جھڑتا ہے بات کیا ہے تو کہا کہ جب تم گھر میں رہتی ہو تو آٹیچر پھٹیچر رہتی ہو گسل بھی نہیں کرتی ہو پڑھانا کپڑا پہنتی ہو خوشبو بھی نہیں لگاتی ہو بن سور کر کے نہیں رہتی ہو لیکن جب تم گھر سے باہر نکلتی ہو بن سور کر کے نکلتی ہو جیسی تو ہے ویسا میں جس کی فطرت تھی حیال آبرو اس مطوئی پت کی پتلی نیک ہو ہو گئی تحزیب مغرب سے خراب کر دیا بدنا مہ رسوا کو دکھو سفائی پوشا متندیدنی ہے مگر روح آلہ عشو میں سنی ہے سفائی پوشا متندیدنی ہے مگر روح آلہ عشو میں سنی ہے خمیدہ حسر دل میں کبر و منی ہے خمیدہ حسر دل میں کبر و منی ہے شریفان سورت حزیرت دل یہ تحزیب نوحے نئی روشنی ہے یہ تحزیب نوحے نئی روشنی ہے ایک بہت خوبصورت مطالعہ حدیث کے حوالے سے سنانے کے لئے جا رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے بہی آ رہے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ حاشا آپ تو کنیاں کے بھی ماموں ہیں دلہا کے بھی ماموں ہیں آپ صحیح میں بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں یا جلت میں بھی ہاتھ دیتے ہیں راست کی بات سنیے گا جب آدمی وضع کرتا ہے تو ناک جھاڑنے کا حکمت کیوں ہے کہ میں آپ کو نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کا بدن کیوں ٹوٹتا ہے یہ دوسرا نمونہ حدیث کے حوالے سے دینے کے لئے جا رہا ہوں تیسری بات رکھئے جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کا دل خوش کیوں نہیں رہتا ہے یہ تیسرا نمونہ حدیث کے حوالے سے سنانے کے لئے جا رہا ہوں آدمی نماز پڑھتا ہے بھول جاتا ہے گناہ سے پہلے افسوس کیوں نہیں ہوتا گناہ کے بعد افسوس کیوں ہوتا ہے یہ آخری نمونہ آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں مکمل سنیں گے آت رہی انشاءاللہ جمعہ جمعہ نماز پڑھیں گے آت رہی انشاءاللہ سنی چلپا کر کے سنو پڑھیں گے جب ہم وضوح کرتے ہیں کلی کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ناک میں پانی ڈالو اور ناک کو جھاڑو حدیث میں آتا ہے کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالو اور ناک کو جھاڑو جھاڑنے کے لئے کیوں کہا جا رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رات میں شیطان ناک کے باسے میں رات گزارتا جب آدمی ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کو جھاڑتا ہے تو شیطان پانی کے ساتھ بھائے جاڑ دوسرا نمونہ ذرہ دیان سے سبیئے گا جب آدمی صبح کو اڑتا ہے تو اس کا بدن چونٹا بدن کیوں چونٹا ہے شیطان زدی پر تین گرہ مارتا ہے شیطان مسلمانوں کے سوتے وقت میں تین گرہ مارتا ہے جب وہ اڑتا ہے تو اس کا پورا بدن چونٹ رہا ہے جب وہ استقفراللہ پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے جب وہ وضع کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تینوں گرہ کھل جاتی ہے میں نے ایک تیسرہ نمونہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آدمی جب سو کر کے اڑتا ہے نماز چھوڑ کر کے اڑتا ہے مردہ قبر سے نکلا اس کا دل خوش کیوں نہیں رہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس کے کان میں پشاپ کر دیتا جو آدمی صبح کو اٹھا ہی نہیں اس نے نماز پڑھی ہی نہیں نہ تو عدا پڑھی نہ تو قضا پڑھی شیطان اس کے کان میں پشاپ کر دیتا اسی پشاپ کا اثر ہے کہ جب آدمی سو کر کے اٹھتا ہے تو اس کا دل خوش نہیں رہتا چوتھے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا آدمی نماز پڑھ رہا تھا اب بھول گیا کہ آگے پڑھنا کیا ہے پیچھے میں نے پڑھا کیا آگے پڑھنا کیا ہے پیچھے میں نے پڑھا کیا ہے راست سنیے گا دردھیان سے سنیے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ میں پہنچ جاتا ہے شیطان اس کے دل و دماغ میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز یاد رکھو یہ چیز یاد کرو وہ چیز یاد کرو ادھر دھیان چلا جاتا ہے ادار دھیان بڑھ جاتا ہے اب آگے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے پڑھنا کیا ہے میں نے پڑھا کیا ہے آخری نمونا دینے کے لئے جا رہا ہوں اس کو دردھیان سے سنیے گا برائی کرنے سے پہلے شراب پینے سے پہلے پہلے آدمی کو شراب سے نفرت ہے زینہ کرنے سے پہلے پہلے زینہ سے نفرت ہے لیکن جیسے ہی شراب پی لیا زینہ کر لیا تو اس کو افسوس ہوتا ہے اس کا راست کیا ہے جب مرد اور عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں گیر مرد گیر عورت تو بیچ میں شیطان آ جاتا اور شیطان نفرت کی چیز کو محبت کی چیز بنا دیتا کڑوی چیز کو بیٹھائی کی چیز بنا دیتا ہے اب یہ گناہ کر لیتے ہیں اب شیطان وہاں سے ہٹ جاتا اب افسوس ہوتا ہے کہ میں نے بڑا خطرناک گناہ کر لیا شیطان سے کیسے بچیں گے صرف چار راستہ ہے ہاتھ بچائیے انشاءاللہ چار راستہ پہلا راستہ دعا کی ہے اے میرے پروردگاں مجھے شیطان سے بچائیے اللہ کو بچا لے دوسرا راستہ بتا رہا ہوں آپ قلمہ پڑھئے رات میں بھی حفاظت ہوگی دن میں بھی حفاظت ہوگی تیسرا طریقہ بتا رہا ہوں آیت القرصی پڑھئے چوتھا طریقہ بتا رہا ہوں سورہ مومن کی پہلی اور ابتدائی آیت کو پڑھ لیجئے شیطان سے حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ موبائل راست میں دیکھیں گے دیمانی دیکھیں گے آت رہی انشاءاللہ یہ ہے دیکھیں بہت لوگ دس بریک مارے ہیں الحمدللہ پورا بیدار ہو گئے لیکن دو چار لوگ پھردی پٹری چھوڑے دیان دی جگہ گئے یہ لوگ چھک لائن پر نہیں آئے ان کی نمازیں جنازہ ہی پڑھ کے پر چلے دیان دی جگہ ایک آدمی کمبر اوڑ کر کے راستے میں سو رہا کسی نے چھوکر مارا کہ کون ہو ربیچ راستے میں سو رہے ہو کامے شیطان بہت شیطان کا کام سونے کا تو نہیں شیطان کا کام تو دورہ کرنے کا ہے تاکہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ موبائل نے میرا کام کر دیا موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا ہوں اب موبائل میرا کام کر رہا ہے اس لیے میں آرام سے سو رہا ہوں جاگ نہیں رہا ہوں آپ موبائل سے بچ جائیے گلت استعمال سے بچ جائیے شیطان آپ کو اللہ آپ کو شیطان سے بچا لے انشاءاللہ موبائل میں دیکھنا ہم تقلیب دیکھیں علاوہ سنیے اس سے ایمان تازہ ہوگا لیکن موبائل میں فلم مت دیکھئے گا فلم دیکھنے سے شیطان آپ پر گالب آ جائے کسی کام کو مکمل ہونے نہیں دے گا شیطان سے آپ کی حفاظت نہیں ہوگی ہاتھ جڑ کر کیا آپ سے کہہ رہا ہو انشاءاللہ شیطان کے بہتابے میں نہیں آئیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ شیطان کی نمان جو راحت نصیب ہو اللہ کو پکا مصیبت اگر پڑے کہو کرے گہ پا ذت میری خدا میرا کہو کرے گہ پا ذت میری خدا میرا رہوں جو حق پہ مخالف کریں گے کیا میرا غرور انہیں ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر غرور انہیں ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا بس آخری پیغان میں اپنے حصے کا دے رہا ہوں اور اپنے حصے اپنے جلسے گھو کو مکمل کر رہا ہوں شراب کے حوالے سے میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں آپ لوگ مکمل سننے کے لئے تیار ہیں ایک شراب سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اور سامات شراب سے کتنا بڑا نقصان اٹھا رہی ہے اٹھا رہا ہے جوان شراب کی وجہ سے کتنے پیشے ہو گئے جوانوں کو تین نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں سب سے بڑا گناہ کون ہے شراب سے بڑا کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے انہمونہ میں آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہوں ایک آدمی صرف شراب پیرا اور اس کی بیوی ت تین بار مصیبت اٹھا رہی ہے اس کے موں کی سریحلی بدبو اس کی بیوی کو جھلنا پڑ رہا ہے شراب گیٹل رہا ہے مصیبت بیوی اٹھا رہی ہے پہلی مصیبت دوسری مصیبت جو نواب صاحب گھر آتے ہیں تو گالی بولتے گا اور بیوی نے ذرا جواب دے گیا تو لاکھی سے خبر لیتے ہیں بیوی پر دوسری مصیبت تیسری مصیبت اگر بیوی نے سوال پر سوال شروع کیا بڑے میاں نے صلاق دے دیا ایک شرابی کی وجہ سے اس کی بیوی پر تین مصیبت مسلط ہوتی ہے دوسرے نمونے کو در دھیان سے سنیے آدمی ایک بار شراب پیتا ہے خلق کے نیچے شراب آگئی ایک بار اس نے شراب کیا اس کو چالیس دن توبے کی توفیق نہیں ہوتی ہے چالیس دن تک اس کا کوئی نیک عمل آسمان میں نہیں جاتا ہے ایک بار شراب پیڑے کی نحوزت چالیس دن تک انسان کو محبوب ہوتی ہے تیسرا نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں پیشاب میں اور شراب میں کیا فرق ہے پیشاب سے بھی بہتر شراب ہے اگر کوئی پیشاب پیلے اس کی عقل باقی رہتی ہے عقل نہیں جاتی ہے لیکن اگر کوئی شراب پیلے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے پیشاب سے بھی بہتر شراب ہے آپ کو نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں بہت دیان سے سنیے گا تین گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون ہے چار گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون ہے ایک عورت نے ایک عابد کو بلایا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ تین گناہ میں ایک گناہ تمہیں کرنا پڑے گا بادشاہ نے قیدی کو بلایا کہ چار گناہ میں ایک گناہ کرنا پڑے گا تب تمہاری جان کی خلاصی ہوگی تمہاری آگرو بچے گی عابد نے سوچا تین گناہ میں سب سے چھوٹا گناہ کونسا ہے عورت نے کہا ہے اس سے زنا کرنا پڑے گا تب تو تمہاری آبرو بچے گی یہ لڑکا ہے اس کو قتل کرنا پڑے گا تب تو تمہاری آبرو بچے گی اور یہ شراب ہے ایک گلاس چڑھانا پڑے گا تب تو تمہاری آبرو بچے گی ادھر بادشاہ نے کہا ہے قیدی سے تمہیں سور کا گوشت کھانا پڑے گا تب تو تمہاری جان بچے گی یہ شراب پی نہیں پڑے گی تب جان بچے گی لڑکی سے زنا کرنا پڑے گا تب جان بچے گی لڑکے کو قتل کرنا پڑے گا تب جان بچے گی اب یہ قیدی سوچ رہا ہے سب سے آسان شراب ہے شراب پی لیتا اور یہ عادت سوچ رہا ہے سب سے آسان شراب ہے شراب پی لیتا ایک گلاس اس نے شراب پی لی ایک گلاس اس نے شراب پی لی شراب کا نشا جب سر پر آیا تو لڑکی سے زنا کر لیا لڑکے کو قتل کر دیا سور کا گوشت کھا لیا ایک شراب آئی ساری برائی لے کر کے آئے ایک بادشاہ تھا تاریخ اسلام میں اس بادشاہ کا نام تھا موتزد بلہ اس نے اپنے غلام سے کہا شراب کیا پیالہ لاؤ شراب کا پیالہ لے کر کے پیتا ہے جب سر پر نشہ آیا تو کہا کر میں کون ہوں تو نوکر نے کہا بادشاہ ہو کہا میں بادشاہ نہیں ہوں بادشاہ کا چپراسی اس کے بعد دوسرا گلاس مانگا دوسرا گلاس جب چاہا لیا تو نوکر سے پوستا میں کون ہوں تو کہا بادشاہ کے چپراسی میں بادشاہ کے چپراسی نہیں ہوں بادشاہ کا وزیر ہو تیسرا گلاس لیتا ہے جب اس کا نشہ چڑتا ہے تو پوستا ہے کہ میں کون ہوں تو کہاں کے وزیر ہوگا میں وزیر نہیں ہوں بلکہ بادشاہ کا صفحہ سالار چوتھا گلاس لینے کے لیے جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا یہ ہاتھ پھیچ کر کے بیٹھ گیا کہ چوتھا گلاس میں آپ کو دے نہیں چکتا پہلا گلاس پیکر کے تم نے کہا کہ میں چکلاسی ہوں دوسرا گلاس پیکر تم نے کہا کہ میں وزیر ہوں تیسرا گلاس پیکر تم نے کہا کہ میں سفرسالہ ہوں مجھے در لگتا ہے اگر چوتھا گلاس پی لوگے تو کہیں یہ نہ کہہ دو کہ میں نبی ہوں کہیں یہ نہ کہہ دو کہ میں خدا ہوں شیر و شراب و نغمہ کے حق دار بن گئے شیر و شراب و نغمہ کے حق دار بن گئے بندے خدا کو بھول کے فنکار بن گئے ایمان کو کفر کفر کو ایمان سمجھ لیا ایمان کو کفر کفر کو ایمان سمجھ لیا دو گھوٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے دو گھوٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے بس تین منٹ کا پیغام آخری پیغام آپ کے خدمت میں آ رہا ہے جوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں آپ دارو چھوڑ دیجئے دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا آپ سب سے آگے ہوں گے کوئی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا تین نقصان اٹھانا پڑتا ہے شراب پینے پر پہلا نقصان شراب پینے والا وقت سے پہلے بڑھا ہو جاتا ہے آپ مشین آپ کے پاس ہوتی ہے اس کو پہلے ہو جاتا ہے تین منٹ تین منٹ کا پیغام ہے بھائی آپ نے بہت عدد سے سن لیا پہلا نقصان جب آدمی شراب نہیں چھوڑتا ہے تو وقت سے پہلے بڑھا ہو جاتا ہے دوسرا نقصان جوانی میں مر جاتا ہے تیسرا نقصان منتصان مہدان کھار جاتا ہے نمونہ دے行了 بہت دھیان سے سننیے گا دھیان سے سننیے گا آپ اسپری مشین کو پیچھ پر لے کر کے اسپری مشین کرتے ہیں اسپری کرتے ہیں سپری مشین میں نینان ویہ بونن پانی کی ڈالی ہے ایک بونست سرپ شراب کی ڈالی ہے اسپری مشین ہے اس میں نینانوے بوند پانی کی ڈالی ہے ایک بوند ارے بھائی اللہ کے بندے سلو تمہارے ہی واسطے ہیں نینانوے بوند پانی کی ڈالی ہے ایک بوند شراب کی ڈالی ہے اس کو پھول پر اسپے کر کے دکھائیے آپ تجربہ کرنیجے ہو وہ پھول مرجھا جاتا ہے شمدین میں وہ پھول مرجھا جاتا ہے جب وہ حلق کے نیچے گھٹر گھٹر آ رہی ہے تو اندر کا کیا حال ہو ایک بادشاہ کا سکندر تیتیس سال کی عمر میں مر گیا کیوں مر گیا شراب پینے کی وجہ سے ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا بابر بابر بادشاہ شراب پیتا تھا میدان ہار گیا توبہ کرتا ہے اے خدا میں شراب سے توبہ کرتا ہوں شراب پینے کی وجہ سے میں میدان ہار گیا میں شراب سے توبہ کرتا ہوں جیسے ہی اس نے اگر توبہ کیا ابراہیم لوگی سے اس کی جنگ ہوتی ہے وہ میدان مہر کر کے فاتح ہو گیا اپنے خاندان میں اس نے حکومت کو لا کر کے بابر بادشاہ کا خطاب حاصل کر لیا آپ صرف شراب کو چھوڑ دیجئے سب لوگ آپ کے آگے ہوں گے دیکھئے ایک شراب کا نشاہ ہوتا اس سے بھی زیادہ خطرناک الیکشن کا نشاہ ہوتا الیکشن کا جو نشاہ ہے وہ بہت خطرناک نشاہ ہوتا دو جوان بیٹھے ایک نکام علاق پتی تھا خات پتی ہو گیا دوسرے نکام علاق پتی تھا خات پتی ہو گیا بس ایک لائن کا نمونہ ہے ختم ہو رہا ایک لائن کا نمونہ ختم ہو رہا ایک جوان کرتا ہے کہ میں لاکھ پتی تھا خات پتی ہو گیا دوسرا جوان کرتا ہے کہ میں لاکھ پتی تھا خات پتی ہو گیا ایک جوان نے کہا میں لاکھ پتی تھا خات پتی کیسے ہو گیا داکو نے مجھے انہوں کی گیا میں خات پتی ہو گیا دوسرے جوان سے پوچھا کہ تم لاکھ پتی سے خات پتی کیسے ہو گیا ایکشن نے انہوں کی لیا میں لاکھ پتی سے خانت پتی ہوگی خدا کے باستے عقل کا ناکھن لیجئے ایک ایک وارڈ میں بیسی بار بھی کھڑے مکھوئیے جیتے گا ایک ہی برباد خبر ہو جائے اس لیے جو دیکھئے کامیاب ہیں اس میں ماہر ہے اس کو آگے بڑھنے دیجئے جیتائیے ورنہ الیکشن نہ اس کو آباد رکھے گا نہ آپ کو بھی آباد رکھے گا انشاءاللہ عقل کا ناکھن لیں گے ہاتھ رہ دیئے انشاءاللہ پیسہ لے گا کہ وہ ڈالیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ بعد میں توبہ کر لیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید خود کو شیطان کر دیتی ہے یہ تین کام کیجئے تین کام چھوڑ دیجئے اللہ اس دنیا میں بھی آپ کو چمکائے گا اس دنیا میں بھی چمکائے گا تین کام کریں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے ہاتھ رہیے بالکل صحیح جا رہا اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی عداد کریں گے انشاءاللہ آپ کے پھر تبھی مصیبت نہیں آئیے آپ تین کام چھوڑ دیجئے عمر بھر کر کے چھوڑ دیجئے تدربہ کر کے دیکھئے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شک کے دھر میں پلے کالیس کے چکر میں مرے ساہت کے دفتر میں ٹھکیٹ کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بریشے کی تاکمتیں تو چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی پتلون کے چکر میں تلنگ روٹی بھی گئی وا خود دعوانا اور الحمدللہ کی رکھو